بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اسرائیل کا قیام کیسے عمل میں آیا اور پاکستان کا اسرائیل کے بارے میں اب تک کیا موقف آیا ہے پاکستان کو آخر اسرائیل کو تسلیم کروانے کی کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں اور یہ بھی کہ اسرائیل اتنا طاقتور کیسے بن گیا آپ یہ جان لیں کہ دنیا کے تیز سے زائد ممالک ابھی بھی ایسے ہیں جو اسرائیل کو قانونی ریاست تسلیم نہیں کرتے جن میں سے ایک ملک پاکستان ہے ان ممالک میں کیوبا اور شمالی کوریا جیسے غیر مسلم ممالک بھی شامل ہیں جو اسرائیل کو قانونی ریاست تسلیم نہیں کرتے ناظرین اسرائیل ایک یہودی مملکت ہے جو فلسطین کی سرزمین پر 1948 میں ناجائز قبضے سے امریکہ اور یورپ کی مدد سے وجود میں لائی گئی دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر کے ہاتھوں چھ ملین یہودیوں کے قتل عام کی کہانیاں ملتی ہیں اس کے بعد یہودیوں نے اپنے لیے ایک ملک کی مانگ کی اور خلافت عثمانیہ جو اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی کو مصطفیٰ کمال جیسے دشمن اسلام کے ہاتھوں اسے چاک کرنے کے بعد 1948 میں اس ملک کے غیر قانونی وجود کو مکمل کیا گیا برطانیہ جس نے دوسری جنگ عظیم میں فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا نے اس کا کچھ علاقہ یہودیوں کو فروخت کر دیا جس کا اس کو کوئی قانونی اختیار نہ تھا جیسے کشمیر ہری سنگھ کو فروخت کیا اسرائیل کی کل آبادی پچانوے لاکھ کے قریب ہے اور اس میں تقریباً سات لاکھ سے زائد آبادی فوج ہے جس میں عورتوں کی بھی خاصی تعداد شامل ہے مصر لبنان شام اور اردن نے ایک معاہدہ کیا کہ جب بھی اسرائیل ان میں سے کسی ایک ملک سے لڑے گا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور جون 1967 میں ایک جنگ بھی ہوئی جس میں یہ سب عرب ممالک جو اس کے قریب تھے شامل ہو گئے اور اردن کو ایئر بیس کے طور پر استعمال کرتے رہے مگر اسرائیل کو اس کی خبر ہو گئی اور اس نے اردن میں ایک ایئر بیس پر کھڑے چار ہزار سے زائد فائٹر جیٹس پندرہ جون 1967 کو حملہ کر کے تباہ کر دیئے اس طرح یہ جنگ فوری ختم ہو گئی پہلے پہل یہ ایک چھوٹے سے قطعہ اراضی پر مشتمل ملک تھا مگر آہستہ آہستہ دہشتگردی اور دھونس سے یہ مزید رکبہ پر قبضہ کرتا گیا اور اب یہ فیت المقدس کے علاوہ مغربی کنارے کی سرزمین کو بھی ہتھیانے کے لیے پر تول رہا ہے اسرائیل ٹکنالوجی کے میدان میں بہت زیادہ مضبوط ہو رہا ہے اور اپنے حفاظت کے لیے اس نے کئی ملک ہتھیار بنا لیے ہیں جن میں جدید ترین میزائل وغیرہ اور ائر ڈیفینس سسٹم بھی شامل ہیں جو کہ اب یہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے اسرائیلی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار انڈیا ہے اسرائیل نے اپنے ملک میں ایسی امارتیں بھی بنا رکھی ہیں جو بم پروہ ہیں اور بعض لوگ اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اس نے ایٹمی قوت بھی حاصل کر رکھی ہے بہت سے ایسے ممالک جن میں امریکہ، فرانس اور برطانیہ بھی شامل ہیں اسلام دشمنی کی وجہ سے نہ صرف اس کو ہر جائز و ناجائز میں سپورٹ کرتے ہیں بلکہ بڑی مقدار میں سرمایہ کاری بھی کرتے ہیں جس سے یہ ملک ایک بڑی قوت بنتا جا رہا ہے یہ ملک مسلمان ریاستوں کو کمزور کرنے کے لیے لمحہ با لمحہ منصوبے بنانے میں لگا رہتا ہے اور اس کی خفیہ ایجنسی موساد ان کو سر انجان دیتی ہے اسرائیل کو امریکہ جیسا ملک انسانی حقوق کے خلاورزیوں کے باوجود لڑاکہ تیارے اور دیگر اسلحہ ترجیحی بنیادوں پر فرام کرتا ہے اس کے علاوہ برطانیہ فرانس اور دیگر طاقتور ممالک بھی اسلام کی طاقت سے خائف ہو کر اس کی مالی اور خوجی امداد کرتے ہیں 2018 کے عداد و شمار کے مطابق اسرائیل کے پاس 652 لڑاکہ تیارے موجود ہیں اس کے علاوہ 26 سے زائد ٹینک بھی موجود ہیں اس کے لڑاکہ تیاروں میں ایف 16 ایف 15 اور 5 جنریشن کے ایف 35 تیاروں کی بڑی تعداد شامل ہے جو سب کے سب امریکی تیار کردہ ہیں ان میں سب سے خطرناک تیارہ ایف 35 ہے جو کہ دشمن کی نظر میں آئے بغیر کاروائی کامجابی سے مکمل کرتا ہے اس کے علاوہ اسرائیلی قانون کے مطابق اس کی تمام آبادی کے لیے جنگی تربیت لازمی ہے اگر اس کے دفاعی وجہ اور آبادی کا موازنہ پاکستان سے کیا جائے تو اس کی آبادی پاکستان سے بیس گناہ کام ہے مگر اس کا دفاعی وجہ پاکستان سے ڈیڑ گناہ زیادہ ہے اگر ہتھیاروں کی تعداد کو دیکھا جائے تو پاکستان کو اسرائیل پر پرتری ہے پاکستان کے پاس 951 لڑاکہ تیارے ہیں جبکہ اسرائیل کے پاس 658 ہیں پاکستان کے پاس 2900 سے زائد ٹینک ہیں جبکہ اسرائیل کے پاس ان کی تعداد 2600 سے کچھ زائد ہے اسی طرح بیری طاقت میں بھی پاکستان کے پاس اسرائیل سے زیادہ جہاز ہیں پاکستان کے پاس 197 بیری جہاز ہیں جو کہ اس کے پاس 65 کے قریب ہیں 2018 کی انٹرنیشنل فوجی رینکنگ میں پاکستان دنیا کی تیرمی بڑی فوجی طاقت ہے جبکہ اسرائیل پندرویں نمبر پر ہے اسی رینکنگ میں چین تیسرے اور بھارت چوتھے نمبر پر ہے اگرچہ اسرائیل بڑی طاقت ہے مگر ناقابل تسخیر نہیں ہے کیونکہ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں عربوں نے اسرائیل کو عبرتناک شکست دی تھی اور اس سے مصر کا علاقہ سارائے سینہ خالی کروا لیا تھا اور اسی جنگ میں پاکستانی پائلٹس نے اس کے کئی لڑاکہ تیارے مار گرائے تھے اسی طرح 2006 میں اسرائیلی فوج نے لبنان میں حزباللہ کو ختم کرنے کے لیے پوری قوت لگا دی مگر ناکام رہی اور پانچ ہفتوں بعد مجبوراں فوج کو واپس لوٹنا پڑا مختصر یہ کہ اسرائیل صرف مسلمانوں کی آپس کی ناچاکی اور نااہل مسلم حکمرانوں کی وجہ سے طاقت میں ہے مگر اس کی کمزوریاں بھی زیادہ ہیں اور اس کو قابو کرنا اور فلسطینیوں کو تحفظ دینا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں جائے مگر صرف امریکہ نواز اسلامی ممالک کی بزدل اور لالچی قیادت ہی ہے جو اس کو دوام بخشنے میں مددگار ہے اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد ہی اسرائیل کے بڑھتے قدم روکنے کا واحد حل ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی اس ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا نشان بھی دبائیں اور ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں